بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل میڈیر ویور تو ویور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ای 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 ف این ایس کا جو انیشل میڈیکل ہوتا ہے وہ کس وقت ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیک کیا جاتا ہے تو یہ اب یاد رکھیں آپ کے جو آپ کا انیشل میڈیکل ہوتا ہے وہ آپ کے جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے اپلائی کے بعد اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے آپ جب جو ہے وہ ٹیسٹ انیشل ٹیسٹ جو کمپیوٹرائز ہوتا ہے جس میں انٹیلیجنس اور اس کے علاوہ اکیڈمیک ہوتا ہے وہ آپ کلیر کر لیں گی تو ہی آپ کا جو میڈیکل ہے وہ ہوگا اگر آپ کا انیشل جو کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہے وہ پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ کو گھر بھیج دے جائے گا آپ کا میڈیکل نہیں ہوگا آپ کا جو انیشل ٹیسٹ کمپیوٹرائز پاس ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا انیشل میڈیکل وہ کہلاتا ہے کیونکہ فائنل میڈیکل جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور وہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے اور انیشل میڈیکل میں کیا چیز صرف اور صرف تین چیزیں آپ کی چیک کی جاتی ہیں انیشل میڈیکل میں انیشل میڈیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے جو ہے وہ آئیز کو چیک کی جاتا ہے آئیز میں جو اے ایف اینس کی جو آئیز کا پرابلم ہے وہ آپ کو اتنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آئیز جو ہے وہ غالباً 3.4 تک بھی جو ہے وہ اگر کمی ہو آئیل میں تو آپ کے آئی سائٹ میں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اگر آپ کو گلاسکس کے ساتھ پراپر نظر آتا ہے تو آپ کو ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آئی سائٹ کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا اے ایف اینلیس کے کورس میں تو یہ آئیس کا جو ہے وہ یہاں پر پرابلم مکمل ہوا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ دو چیز باقی کونسی جو ہے چیک کی جاتی ہیں دوسری آپ کی ہائٹ ہائٹ آپ کی چیک کی جاتی ہے وہ آپ کی پانچ فٹ آپ کی ضروری ہونے چاہیے اگر آپ کی جو ہے وہ مقررہ جو ہائٹ ہے اس کے مطابق آپ کی ہائٹ نہیں ہے تو آپ کو ڈریکلی ریجیکٹ کیا جائے گا کیونکہ ہائٹ میں کسی بھی فورس میں اگر دیکھ لیں پاک آرمی میں پاک ائر فورس میں اور پاک نیوی میں اگر آپ دیکھ لیں ہائٹ میں ریلیکسیشن نہیں دی جاتی اگر ہم دوسرا جو سیویلین کی بات کر لیں اس میں تھوڑی بہت ریئیت دی جاتی ہے جو نیوی کی ہے یا جو بھی ہوتی ہیں سیویلین کی اس میں کیونکہ میڈیکل کا اتنا ایشیو نہیں ہوتا ہائٹ میں اس میں تھوڑی بہت ریئیت دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں دوسری کی جو یونیفارم والی ہوتی ہیں پوسٹ ان میں جو ہے ہائٹ کی جو بلکل بھی آپ کو ریئیت نہیں دی جاتی ہے ای ایف ان ایس بھی یونیفارم والی ہے اور یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس میں بھی بلکل بھی ایک سینٹی میٹر کے ایک پوائنٹ کا بھی آپ کو یہ آپ کو ریلیکسیشن نہیں دی جاتی تو اس طرح سے اگر آپ کی ہائٹ مکمل ہے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ ٹیسٹ دینے جائیں اس کے بعد ہم بات کر لیں اگر آپ کی جو ہائٹ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا ویڈ چیک کیا جائے گا ویڈ آپ کا ہوتا ہے بی ایم آئی کے مطابق بی ایم آئی کے اس طرح سے ہوگا اگر آپ کا جو ہے وہ مطلب پانچ فٹ دو اینچ آپ کی ہائٹ ہے تو آپ کی پینتالیس سے کلو گرام سے اوپر ہی ہونا چاہیے ویڈ اور پچپن کلو گرام یا ستاون کلو گرام تک آپ کا ویڈ ہونا چاہیے میکسیمم جو ہوگا تو اس طرح سے بی ایم آئی کے مطابق وہ چیک کرتے ہیں وہ تو ایک ان کے پاس جو ہے وہ سکیل ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو یہ جو ہے تین ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے انیشل میڈیکل میں جو ای 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 ا حابد ہوئی ہوگی تو آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کا بٹن پر ایس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں شاہدہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ